السلام علیکم ایوٹیوب چینل سو دوستو سن میرے دل کے ٹیزرز آگئے ہیں اور یہ ڈراما نو اکتوبر بودھ سے جیو پہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی کافی ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے اور لوگوں کو بے سبری سے اس میگا پروجیکٹ کا انتظار ہے سن میرے دل ڈرامی کے اگر بات کریں تو یہ سیونسکائے پرڈکشن کا سگنیچر پروجیکٹ ہے جو کہ بودھ سے شروع ہو رہے ہیں نو اکتوبر سے جیو پہ آئے گا اور اس ڈرامی کی اگر بات کریں تو اس کے رائٹر ہیں کیار کیو حریر ارمان کمر ڈریکٹر حسیب حسن تو دونوں سے ہی بہت امیدیں ہیں دونوں ہی اپنے کرافٹ میں بہت مانے ہوئے نام ہیں اور حریر ارمان کمر کیار کیو کے اگر بات کریں تو ان کا رائٹ ناؤ جنٹرمنٹ ڈراما چل رہا ہے جو کہ ریسنٹلی ختم ہو رہا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو امیدیں تھیں لیکن وہ اس طرح سے امیدوں پر خیرہ نہیں ہو پایا رائٹنگ کے حساب سے اور رائٹنگ لوگوں کو کافی ڈسپوائنٹ کی تو کیار کیو پہ بہت بڑا پریشر ہے کہ وہ اس ڈرامے سے اپنی رائٹنگ کے ساتھ ڈلیور کر پائیں گے یا نہیں حسیب حسن کے اگر بات کریں تو ڈریکشن میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور بہت اچھا ڈریک ریکارڈ ہے ان کا اور جب بھی کوئی فلم میں ڈراما بناتے ہیں تو وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے ڈریکشن کے حساب سے تو کیار کیو اور حسیب حسن کا رائٹر ڈریکٹر کومبو ان سے لوگوں کو بہت امید ہیں اس کے بعد سن میرے دل ڈرامی کی کاسٹ کے بات کریں تو اس میں وہاج علی، مایہ علی، اسامہ خان، حیرہ مانی، عمر خان، سبا حمید، محمد احمد ایسے نام سامل ہیں اور اس میں ریبیو کرنے جا رہے ہیں عبداللہ کارڈوانی صاحب کے صاحبزادے ساویر کارڈوانی سن میرے دل کی کا جو انتظار ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے وہاج علی جن کا کم بیک آن ٹی وی ہونے جا رہا ہے بہت ٹائم بعد اور پچھلے کچھ درامہ ان کے اس طریقے سے یادگار نہیں رہے جیسے مجھے پیار ہوا تھا یا میں جن میں ان کی پرفارمنس کو بھی اتنا اپریسیٹ نہیں کیا گیا کریٹکس کی طرف سے تو اب کریٹکس کو کافی انتظار ہے سن میرے دل کا جو بھی ٹیزز دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ وہاج علی اپنے ایلیمنٹ میں واپس آ رہے ہیں اور اس درامے میں ان کی پرفارمنس صحیح میں کوئی ہائلائٹ ہوگی میموریبل پرفارمنس کو دینی جا رہے ہیں ان کے ساتھ مایا علی کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑے نمبر ٹائم بعد ٹی وی پر واپس ہی کر رہی ہیں اور وہاج علی اور مایا علی کی جوری ویسے لوگوں کو بہت پسند آئی تھی لاسٹ ٹائم یہ لوگ جو بچھر گئے میں نظر آئے تھے وہ بھی جیو کا ہی ٹرامہ تھا اس میں دونوں کی جوری کو بہت پسند کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ لوگ اب ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے اس قپل کو ساتھ میں دیکھنے کی اور وہاج علی اور مایا علی کے بعد ہرامانی ہمیشہ بہت سے کام کرتی ہیں اسامہ خان بہت سے ینگ ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں اور اس کے بعد سینئر میں سب حمید اور محمد احمد صاحب ہیں تو ان سب سے پرفارمنس کی بہت امیدیں کی جارہی ہیں اور کنسرن جو لوگوں کو ہیں وہ کی آر کیو کی رائٹنگ سہی ہیں کہ جنڈرمنٹ جیسا فلوپ یا ڈسپوائنٹنگ ڈرامہ دینے کے بعد کیا وہ سن میرے دل کی رائٹنگ سنبھال پائیں گے یا نہیں تو دوستو آپ بتائیے کہ آپ سن میرے دل کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں یا کنسرن ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اس ڈرامے کا اور کیا آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں گے یا نہیں جو بھی آپی تھوٹس ہیں اس ڈرامے سے ریلیٹڈ وہ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیں فیلحال اس ویڈیو میں درہیں دوستو see you soon guys اللہ حافظ